درسہ میں جڑا والا سے طیب ہو رہا ہوں جناب طیب صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہے تو طیب صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں گائے اور بینس کے لیے دودھ کے لیے وندہ دودھ کے لیے وندہ ٹھیک ہے تو دودھ کے لیے وندہ اگر آپ کے پاس گنے وغیرہ کا شیرہ ہے جی مل جائے گا مل جائے گا جی مل جائے گا تو باقی بھی ساری چیزیں ہیں تو اب آپ لکھیں کھال بنولا ہے جی مل جائے گا بس لکھیں پندرہ کلو کھال بنولا ٹھیک ہے یہ دودھ کے لیے بہترین وندہ دے رہا ہوں پچیس کلو یہ ویسے آپ رینج میں رینج دے دوں آپ اپنی مرضی سے ڈال لیں جتنا جتنا سو پورا ٹوٹل کرنا ہے رینج دے دوں آپ کو یا پورا ہی دوں رینج دے دو آپ جو تقریباً اتام بنا لیں اس کو ٹھیک ہے تو جو ہے نا خل بنولا بھی یا کوئی اور بھی ہو سکتا یہ پروگرام سن رہا ہو تو کھل توریا ان دونوں میں سے کوئی کھل ہو جائے کھل سرسوں ہو جائے جو سستی ملے کھل بنولا زیادہ تر استعمال ہوتا ہے کھل کھلوں میں تو کھل بنولا آپ وہ ڈال لیں کوئی پندرہ سے لے کے پنتالیس کلو ٹھیک ہے اور اسی طرح آپ یہ چوکر مل جائے گا چوکر مل جائے گا ہاں چوکر ڈالنے پچیس سے لے کے پینسٹھ کلو تک بھی ڈال سکتے ہیں چوکر ہو گیا رائس پالش ہو گیا مکعی کا گلوٹن ہو گیا کوئی چیز مل جائے ان میں سے چوکر سستہ ملے گا آپ کو رام سے ٹھیک ہو پچیس سے پینسٹھ اور مکعی یا گندم جوار جوہ ان میں سے کونسی زیادہ آسانی سے زیادہ دستیاب ہے یہ پانچ سے لے کے دس کلو تک یہ ان میں سے کوئی چیز ڈال لیں ٹھیک ہو گیا پھر اس کے بعد گنے کا شیرہ ڈال لیں پانچ لٹر سے لے کے اگر سستہ ملے تو پچیس لٹر تک بھی لے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کھانے والا نمک آدھا کلو سے لے کے ایک کلو تک ٹھیک ہوگیا یہ سو کلو کی بات کر رہا ہوں اسی طرح بجا ہوا چونے کا پاورڈر بجے ہوئے چونے کا پاورڈر جو ہے آدھا کلو سے ایک کلو تک ٹھیک ہے اور ڈی سی پی پاورڈر یہ یا ہڈیوں کا چورہ یہ بھی آدھا کلو سے ایک کلو تک ٹھیک ہوگیا اور ایک وہاں سے مل جائے گا نٹا فاس نٹا فاس یہ دوسری نمکیات ہیں آدھا پیکٹ وہ ڈال لیں نٹا فاس نٹا فاس بس یہ کافی ہے یوریا اگر ڈال نہیں ہے خاد میں یوریا جو ہوتا ہے وہ بھی ہم شیرے کے اندر پہلے پانی میں گول کے پھر شیرے میں ملاتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک کلو سے لے کے دو کلو تک آپ یوریا بھی ڈال سکتے ہیں خاد ٹھیک ہوگیا ٹھیک ہے اور بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کھلوں کو موٹا موٹا پیس لینا ہے ٹھیک ہے اگر پسائی ممکن نہ ہو تو بھگو کر نانم کر لیں ٹھیک ہوگی اور جو اناج ہے یعنی یہ گندم وغیرہ یا مکہی ہے گندم ہے یہ جو ہے نا اناج اس کو بھی موٹا موٹا پیس لیں یہ یعنی دلیہ بناتے ہیں اور باقی اجزاء کو آپس میں مکس کر لیں اور مکس کرنے کے لیے زیادہ مقدار والے اجزاء ڈھیر میں پہلے ڈالیں اور ان کے اوپر تھوڑی مقدار والے اجزاء بعد میں ڈالیں ان کو اچھی طرح مکس کر لیں اور اس کے لیے آپ کو مکسر بھی مل جاتا ہے وہ جو مسالے والا مکسر نہیں ہوتا جی وہاں سے وہ اس میں مکس کر لیں مکسر سے گرینڈر مشین بھی مل جاتی ہے اس سے مکس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارا میری جان کر لیں ٹھیک ہے اور یوریا خات کا یہ ہوتا ہے کہ ایک دو فیصد پانی میں وہ پہلے مکس کر لیتے ہیں پھر اس کو شیرے میں ملا دیتے ہیں لیکن مکسنگ بہت اچھی ہونی چاہیے یوریا کی اگر وہ مکسنگ نہ ہو تو بہتر نہیں ہوتا یوریا استعمال نہ کیا جائے ویسے تو زیادہ بہتر سستہ ہو جاتا ہے بن جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر یوریا کوئی گڑبر ہو جائے صحیح طریقے سے نہ مکس ہوا ہو تو زہریلہ پان بھی وہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے اس لیے کوشش کریں نہ یاد ڈالیں چلو ٹھیک اگر چیئے نہیں ڈالیں گے دوسری جو ایشیا وہ ڈالیں گے ہاں باقی ٹھیک ہے اوکے پھر اللہ حافظ کرو اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں اعزان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی لہٰذا دعا مانگا کرو یہ ہیں الفاظ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ میں بخاری سے گوڑ کر رہا ہوں اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ کو اجازت دیں فی ماللہ یہ چینل پاکستانی زہرات سے مطالق معلومات کا ایک انمول خزانہ جس میں فصلات سبزیات باغوات قدرتی وسائل زرعی مشینلی ہیوانات روح بانی ماہی گیری مقز بانی اور کسانوں کے روز مرا مسائل کا حل ملک کے معروف زرعی سائنستان ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ روزانہ دن گیارہ بجے سے ایک بجے بات دوپہ ہے ماہ سوائے جمعہ کے بتاتے ہیں فون نمبر 0333 5121879 موسیقی